جب جب میں بھولے بسرائے ہوئے کلاکاروں فنکاروں کے بارے میں پڑھتی ہوں تو کبھی کبھی مجھے بہت اچرج ہوتا ہے کیونکہ کوئی فنکار کلاکار سب ہی خوبیوں کے باوجود اس مقام تک نہیں پہنچ پاتا جہاں کئی بار ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ٹیلنٹ میں شاید ان کے برابر بھی نہیں ہوتے آج جس کائکہ کی بات کر رہی ہوں وہ ایک فلمی ماحول میں پلی بڑھیں فلموں میں کریئر بھی بنایا ان کے پتی بھی فلموں سے جڑے رہے مگر وہ اس سفلتہ سے دور رہی جو آج کے دور میں انڈسٹری کے بچوں کو آسانی سے مل جاتی ہے یہ گائیکہ تھیں مینہ کپور جنہوں نے بہت سے ملوڈیس گانے گائے مگر اس دور کی انے گائیکہوں کی طرح ان کے بارے میں بھی لوگ کم ہی جانتے ہیں اس ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا کیونکہ اس میں آپ کو کچھ ٹریویا بھی ملے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریے اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لیں ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے مینہ کپور کا جنم 1930 میں کولکتا میں ہوا ان کے پتا بکرم کپور نیو ٹھیٹرز میں ابھی نیتہ تھے اور پی سی بروہ جیسے آکٹر ڈیریکٹر مینہ کپور کے انکل تھے اس طرح دیکھے تو فلمی ماہول ان کے لیے کبھی اجنبی نہیں رہا وہ بچپن سے ہی گانے کی شوقین تھی لیکن ان کے پتا چاہتے تھے کہ وہ پہلے اپنی پڑھائی پوری کر لیں پر سنگیت کار ایز ڈی برمان ان کے پتا کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے کہ ان کے ٹیلنٹ کو نہ دبائیں اور پھر ہوا بھی یہی کہ ان کا ٹیلنٹ چھپا نہیں رہ سکا اور انہوں نے گیارہ سال کی عمر سے ہی پلے بیک دینا شروع کر دیا مینہ کپور نے اپنا پہلا گانا میوزک ڈیریکٹر نینو مجومدار کیلئے ریکارڈ کیا تھا مگر ان کا پہلا ریلیس ٹریک آیا 1946 کی فلم آٹھ دن میں 1947 کی فلم شہنائی کے اس گانے سے انہیں بہت شہر 1948 میں ایک فلم آئی تھی انوکھا پیار مینہ کپور کی انیل بسواس سے پہلی ملاقات اسی فلم کے گانوں کی ریکارڈنگ کے دوران ہوئی انیل بسواس کو ان کی آواز سے پیار ہوا اور پھر ساتھ کام کرتے کرتے دونوں ایک دوسرے کے خریب آگئے حالانکہ انیل بسواس پہلے سے شادی شدہ اور چار بچوں کے پتا تھے مگر 1954 میں انہوں نے اپنی پہلی پتنی آشا لطا کو طلاق دے دیا اور 1969 میں مینہ کپور سے شادی کر لی فلم انڈسٹری میں مینہ کپور کی سب سے گہری دوست تھی گیتہ دت اور یہ دوستی آخر تک قائم رہی حالانکہ دونوں نے ایک ساتھ بہت کم فلموں میں گیت قائم مگر دوستی اٹھوٹ رہی اور یہ ایک اپواد ہی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایک ہی پروفیشن میں ہونے سے اکثر دوست کمپیٹیٹر بن جاتے ہیں اور دوستی بس دکھاوے کی رہ جاتی ہے لیکن ان دونوں کی دوستی ایک مثال تھی دونوں ساتھ پکنک پر جاتے ایک ساتھ گھر میں مستی کرتے اور دونوں ایک دوسرے کے دکھ درد میں بھی ساتھ دیتے گیتہ دت اور مینہ کپور نے 1950 کی فلم آدھی راک جلتے دی اور 1951 کی فلم گھائل میں ایک ساتھ گانے گائے تھے مینہ کپور کی آواز بہت سوفٹ کلئر اور ایکسپریسف تھی ایک میوزک ہسٹورین کے مطابق ان کی آواز میں پنجابی کھنک اور بنگالی مٹھاز دونوں کا عدبود سممشنڈ ملتا ہے اپنے چھوٹے سے کریئر میں انہوں نے 125 سے بھی زیادہ گانے گائے لیکن انہیں وہ پہچان کبھی نہیں ملی جو اس دور کی باقی گائیکاوں کے حصے میں آئی کئی ہٹ گانے دینے کے باوجود زیادہ تر بڑے بینرز اور نامی زیادہ تر کم بجٹ کی فلموں میں ہی ان کی آواز کا استعمال ہوا انیل بسواز نے بھی اپنے عدیتر گانوں کے لیے لطا منگیشکر کی آواز لینا بہتر سمجھا وہ فلم جس میں مینہ کپور کا آخری گانہ سنائے دیا وہ تھی چھوٹی چھوٹی باتیں جو سنگیتکار کے طور پر انیل بسواز کی بھی آخری فلم تھی 1965 میں آئی چھوٹی چھوٹی باتیں ابھی نیتہ موتی لال کی بھی آخری فلم تھی یہ فلم ان کا وہ سپنا تھی جس سے انہوں نے فلم نرمان اور نردیشن میں قدم رکھا مگر ان کی طویعت اس حد تک بگڑ گئی کہ بمشکل فلم پوری ہو پائی اور فلم پوری ہونے کی خبر سنتے ہی اسپتال میں انہوں نے دم توڑ دیا جن دنوں اس فلم کے گانوں کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تبھی مینہ کپور کا گایا یہ گانہ بہت چرچت ہو گیا تھا اس وقت انہیں کئی بڑے آفرز آ رہے تھے اور ادھر انل وصواس کو جلد سے جلد ڈلی جا کر آکاشوانی جوائن کرنا تھا اگر وہ ایسا کرتے تو مینہ کپور کا کریئر وہیں کا وہیں رک جاتا یا پھر مینہ کپور ممبئی میں رہتی اور وہ ڈلی میں اسی دوویدھا میں وہ نرنے نہیں لے پا رہے تھے تب مینہ کپور نے صاف صاف کہا کہ میں کریئر کی بیدی پر اپنے گھر کی بلی نہیں چڑھا ہوں گی وہ اپنا سنہرہ بھوشش پیچھے چھوڑ کر انیس سو تریسٹھ میں اپنے پتی کے ساتھ ڈلی آ گئی انیس سو بیاسی میں جب ممبئی میں پاشوگائن کی سورن جنتی منائی گئی تھی تو وہاں لطا منگیشکر سوریہ شمشاد بیگم اور راج کماری کے ساتھ مینہ کپور بھی شامل ہوئی تھی اور انہوں نے اس سماحروں میں پردیسی فلم کا اپنا یہ مشہور گانہ بھی گایا تھا اور سب ہی لوگوں کو اس بیتے دور کی یاد دلائی جس دور میں یہ گانہ بہت مقبول ہوا تھا دوہزار تین میں انیل بسواس کے ندھن کے کچھ سالوں بعد مینہ کپور کلکتہ چلی گئی وہیں تئیس نومبر دوہزار سترہ کو انہوں نے بھی ہمیشہ کے لئے آنکھیں مندلیں مینہ کپور انیس سو سنتالیس سے انیس سو پینسٹھ تک فلموں میں سکریے رہیں انہوں نے کم گانے گائے مگر دل سے گائے ایک دھرتی ہے ایک ہے گگن ایک من ابھی تم خواب میں چھپکے سے کسی کو یوں تمناؤں میں اُل جایا میں تو گری دھرت کے دھر جاؤں جب ہندی فلموں کے اول ٹائم سنگرز کی بات ہوگی تو شاید ان میں مینہ کپور کا نام شامل نہ ہو ہو سکتا ہے لوگ مینہ کپور کے نام کو بھی بھلا دیں مگر ان کی آواز ان کے گائے گانوں کو کوئی بھی کبھی نہیں بھلا پائے گا ممنون